سب سے پہلے تو سلام پاکستان اور نمستے ہندوستان آج میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ دو پوائنٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں کل کا جو میرا دن ہے وہ بہت ہی زیادہ برا گزرا یا کہلیں سید گزرا سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ کل میں نے ایم ایس دھونی کی ویڈیو پر ایک کیا تھا اور اس کے لیے میں نے کافی زیادہ محنت کی تھی میں رات کو تین بیٹھ تک جا کے میں نے اس کا سارا کانٹینٹ بغیرہ کٹھا کیا اور اس ویڈیو کو ایڈیٹ بغیرہ کیا اور صبح چار سے پانچ بجے کے قریب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی میں کافی زیادہ خوش تھی اس ویرے سے کیونکہ ایم ایس دھونی is one of my favorite player اور دوسرا یہ کہ سیڈ بھی تھی ساتھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اس پہ میں نے ایک رییکشن ویڈیو بنائی تھی اور کافی زیادہ محنت کی تھی میرا خیال سے اب تک کی میں نے جتنی ویڈیوز بنائیا اس پہ میں نے ویڈیو پر سب سے زیادہ محنت کی تھی اور جب میں نے صبح چار سے پانچ بجے کے قریب اپلوڈ کر دیا اور تو مجھے دیکھنے کو ملا کہ اس پہ جب بھی اس ٹائم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو اس پہ اتنا اچھا یا جلدی ریسپونس نہیں آتا ایوننگ ٹائنگ میں آپ لوگ کا کافی اچھا ریسپونس آتا لیکن صبح والے ٹائم میں اچھا یعنی شاید سو رہے اس ویڈا سے لوگ تو اب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس پہ آپ لوگ کا بڑا ہی اچھا ریسپونس آ رہا تھا اور دوسرا ہی کہ آپ لوگ نے اتنے اچھے اچھے پیار بھے کمنٹس کیے تھے اور ایم ازونی کے حوالے سے بھی بہت اچھا کمنٹ وغیرہ کیے ہوئے تھے تو اس کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر کے سو گئی اور بارہ ایک بجے کے قریب میں اٹھی جب اور میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری اس ویڈیو پہ کوپی رائٹ سٹائک آ گیا ہے اور یہ دیکھ کے مجھے بہت بڑا لگا میں نے اتنی محنت کر کے اور اتنے میرے فیوریٹ پلیئر پہ ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اوپر کوپی رائٹ سٹائک آ گیا جس کی وجہ سے وہ ویڈیو جو ہے وہ میری چینل سے ہٹ گئی تو اس کے بعد میں نے سارا دن بہت زیادہ خراب گزرا اور دوسرا یہ کہ میں اس پہ جو کوپی رائٹ سٹائک آیا اس پہ کام کر رہی ہوں تو امید ہے کہ وہ سٹائک ہٹ جے گی اس میں جو عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ کوپی رائٹ سٹائک جو ہے مجھے اس چینل کی طرف سے نہیں آئی جس کی میں ویڈیو use کر رہی ہوں بلکہ کسی اور ہی چینل کی طرف سے وہ سٹائک آیا تو اس پہ تو میں کام کر رہی ہوں اور کیونکہ میں نے وہ بہت محنت سے ویڈیو بنائی تھی تو میں اس ویڈیو کے لاشت پہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے کچھ پارٹس وہ ضرور شیئر کروں گی اور دوسرا یہ ہوا کہ شام کے ٹائم جب میں یوٹیوب use کر رہی تھی تو اسی ٹائم میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو اچانک سے ایک ویڈیو میں سامنے آئی اور مجھے دیکھنے کو ملا یہ تو میری ویڈیو لیکن وہ چینل میرا نہیں تھا میں آپ کے ساتھ یہاں بھی سکرین شوٹ بھی شیئر کروں گی تو میں نے جب دیکھا تو وہ کسی اور چینل نے سیم اگزیکٹلی میرے چینل کی کوپی کر کے ایک اور چینل بنا لیا اور اس کی ایون پروفائل پک بھی سیم مجھے اس پہ حسی بھی آر تھی اور عجیب بھی لگ رہا تھا کہ میں نے ابھی چینل سٹارٹ کے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ایک مہینہ کیا ایون 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 میرے چینل کو میں نے تھرٹی جولائی کو سٹارٹ کیا تھا تو ٹو ویکس ہوئے ہوں گے اس چینل کو سٹارٹ کیے تو اس پہ انہوں نے یا تو یہ ہونا ہے کہ انہوں نے میری ویڈیو کا کچھ پارٹ یوز کیا ہو یا اس پہ کچھ ریاکٹ کر دیا ہو اس طرح سے چلو میں مانتی کہ کوئی بات نہیں انہوں نے ایگزیکٹ میری پوری ویڈیو اٹھا کے اپنے چینل پر ڈال دیا ہے تو ابھی میرے چینل گروہ بھی نہیں ہوا سہی طریقے سے لوگوں نے اس طرح ہی کام کرنا شروع کر دیا تو میرا تو پورا ہی دن بہت زیادہ خراب گزرہ اور میں کہہ رہی تھی کے بعد سب میں نے ویڈیوز نہیں بنانی اور جو میں نے سینب کے ساتھ پہلے ویڈیوز بنانی ہی اور وہ ابھی دکھ اپلوڈ نہیں کی وہ اپلوڈ کر دوں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب میں نے کی چینل سٹارٹ کرنا تھا میں نے تبھی سوچا کہ میں اس چینل پر کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے اور کافی زیادہ نیوز ورائرہ بھی تو مجھے کافی پہلے سے ایک دو سال پہلے سے میرا شوق تھا لیکن سٹیڈیز کی وجہ سے میں یہ ریاکشن چینل بنا نہیں سکی میرا بہت دل تھا کہ یعنی انڈیا کو ایکسپلور کروں اور ان کے پیپلز کو جانوں اور یہاں کے عوام اور ان کے عوام کے دنمیان جو بھی مسائل ہیں ان سب کے بارے میں جو ہے وہ جانوں تو اس کے لئے میں ریاکشن چینل بنانا چاہ رہی تھی اور اب کیونکہ آپ سب کو پتہ یہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ چھوٹیاں ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹائم کو استعمال کیا جائے اور اس میں یہ ریاکشن چینل بنانا جائے تو یہ کہ ابھی تو بھی میں نے سوچا تھا کہ میں ڈیلی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کیا کروں گی تو اس حوال سے میرے فیمیل مغیر نے بھی مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا کہ اتنی جلدی گیوپ نہیں کرتے مزید ویڈیوز بناو آپ لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس آرہ ہے تو ایک دو ویڈیوز پہ اگر شرائی کرتا تو کوئی بات نہیں ہے تو پھر مجھے کافی زیادہ وہ ہوا اور آپ لوگوں بھی اتنے اچھے اچھے کامنٹس کرتے ہیں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں اور ویڈیوز بناوں تو یہ کہ پھر میں اس پہ بھی یعنی دونوں چیزوں پہ کام کر رہی ہوں اور دوسرا یہ کہ جس طرح آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں تاکہ میں میں گیوپ نہ کروں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز میں آتی رہوں اور جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج میں اس ویڈیو پہ رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ایم ایس دھونی انسین وکیٹ کیپنگ سکل جیسے کہ ٹائٹل سے ہی واضح ہو رہا ہے یہ واقعہ میں انسین ہے کہ جس طرح سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں کیپنگ کرتے ہیں اور تپتانی کرتے ہیں تو بغیر ٹائنگلیش کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اوریجنل ویڈیو کا لینک آپ کو دسکرپشن میں بل جائے گا میک شور تو سپورٹ دا اوریجنل کی ریئیٹر اور ایک بات میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلی بھی بدا جاتی ہوں کہ پرسنلی ایم ایس دھونی اس ون اف می فیوریٹ پلیر تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مطلب مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے کہ اتنا زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا تھا تو جتنی بھی انڈیا نوام جب یہ اس طرح کی ویڈیو دیکھتی ہوگی تو ان کو تو بہت ہی زیادہ فخر محسوس ہوتا ہوگا اس بات پہ اور جو سب سے زیادہ قابلی فخر بات یہ ہے کہ ناس اس میں ویڈیو میں تو صرف ہمیں ویڈیو دیکھنے کو ملی لیکن یہ ویڈیو میں بھی بیٹنگ میں بھی کپتانی میں بھی اتنے ماہر ہیں کہ مطلب this is unbelievable اور دوسرا یہ کہ مجھے کہنے کے لئے اتنا خوچھ ہے مجھے بھولنا جائے اور دوسرا یہ کہ میں نے اتنے زیادہ میچے دیکھے ہیں مجھے کرکٹ پیسے بہت زیادہ پسند ہے تو مجھے انڈیا میں راٹ کو لی اور ایم از دونی بہت زیادہ ایوہن یہی نہیں باکی بھی جتنے پلیرز وہ بھی اتنا کمال کھیلتے ہیں اور ایم از دونی کے حوالے سے ایک ای بھی بات مشہور ہے کہ جب تک ایم از دونی وہ انڈین ٹیم میں کھیل رہا ہوں تو تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا میں چھائے گا کیونکہ ایون کے لاسٹ ٹائم پہ بھی بلکل ہارنے والا مچ ہوتا ہے لیکن ایم از دونی سے وہاں سے بھی چھتوا جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بہت سیڈ مومنٹ ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے اور اب ہم مزید مچس میں انہیں نہیں ریکھ سکھیں گے لیکن ان کی جتنی بھی تاریف کی جائے وہ کم ہے he is such a good player اور مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کوئی اتنا کمال کا کلیر کیسے ہو سکتا ہے مطلب ہر چیز میں بیٹنگ میں بھی کپتانی میں بھی اور اس کے حوالے سے سوشان سنگھ راجپود کے ایگیس جو مووی ایم ایس دونی پہ بھی اور اس مووی میں بھی ان کا بہت اچھا دار پیش کیا گیا ہے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی ایگیس کافی کچھ بتایا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ ایس اپرسنن یہ نہ صرف کرکٹ میں ہی بلکہ ایس اپرسنن بھی اتنے زیادہ ہمبل اور مطلب میں نے ان کی اتنی زیادہ قوالیٹیز دیکھی ہوئی ہیں تو مطلب کہ he is such a nice man ایم ایس دونی جو ہے وہ صرف ایک نام ہی نہیں ہے بلکہ یہ واقع میں ایک لیزنگ ہے اور مطلب جب بھی ہم اس طرح کی ان کے میچز بغیرہ اور بھی باقی بھی چیزوں میں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے تو آج کی ویڈیویں آپے ختم کرتے ہیں I hope کہ میرا ویڈیو کا ریکشن آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو گیویٹا ہیوز لائک اور سبسکرائب تو میائی چینل اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نیکسٹ کس ویڈیو پر مجھے کمنٹس میں بتائیں